بھائی دیکھ کے آنے کے لئے افتادیوں کے میرا کسی افتاد رکھتا کہ کیونکہ اپیاسی گھل ہے آج منچ پر پسٹ آج کے ہماری مکہ دیتی راستر نمزل کے میرا پولس بابا سے آگ رہا ہے اس پمپلی کو آنا نہیں ملچ گیلری میں بیٹھ جائیں گے اور وہ مڈی بلیوں میں یہاں بیٹھ جائیں گے اور سب بھائیوں سے آپ کا ہاتھ چھوڑ کے یہاں بھی پی کلا کی سانسا والے بھلتک کی سانسا والے بے آپ SAMTOULD ہم جیتنی دیوی سے انتظار تام ہو آچکے ہیں ملیز یا بے پیم ممل spice یہاں سے enrolled موسیقی 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 موسیقا 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 ہاں سامنے چاہتے ہیں سامنے چاہتے ہیں سب ہی سامنے چاہتے ہیں سامنے چاہتے ہیں ابھی اور آگے ہمارے دکھنے کا ساکت دے گا ہمارے انگلی صاحب کو بدایق صاحب جوگل دربانہ جی کا ہمارے راجمندر جی کا ہمارے لیئر صاحب کا ہمارے کے کے ساران صاحب کو سب کو سوالت کریں گے ہوں فلیز سانتی سانتی سانتا جو جی پہلوان جی سردنی کے بعد سوال کے لیے موسیقی 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 پینا کر کے جو کنگر بھی حوانہ جی کا فارق کریں ہمارے بیچ ہمارے بیچ نگر ملگم بھرت پور کے میرے عبدید کماردی موجود ہے میں ہیمرا کی اجان شاہ سے اور انتو سوت داری شاکرہ کرنا عبدید کماردی کا مالہ پینا کر کے فارق کریں ہمارے بیچ رات کے لوگ گرسے پیدے دچھتک کے کے ساراں دی معجود ہے میں سمجھے سمجھا کیا ستی صغربال ہی چاہرے کروں گا کہ مالا اور سوم پہنا کر کے تیجے شاہرم صاحب کا شاہرم صاحب کا شاہرم صاحب کا شاہرم صاحب کا مالا اور سوم پہنا کر کے ستی صغربال صاحب میں سہادت کی سرنگلہ بوری ہوئی اس میں تیجھنے کے لیے بندور دکتا جی چیارے کروں گا موسیقی 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 اور جب آتے اس ٹکیت کے سرکار کے سارے سرکروں سے بجلد ہو گئے اور ایسا لگنا تھا یا راٹ کو یہ کسان دامزلن سماک رو جائے گا تو روپڑے اور ان کے آنسوں چوڑی جلی سنی نے دیکھے تو انہوں نے سیرا ان کو دھونکیا بیٹے میں مانتا ہوں مہندر سن کے کہت اس دنیاں نہیں ہیں لیکن دوسرا باپ اپنے زندہ ہے گورانے کے جلوت نہیں ہے کہ راتوں راتوں کے دیش کے اندر کسان آنچوں گا کھر سے کھڑا ہوگا تو میں دھنگو بات دینا چاہتا ہوں ہمارے دیتا چوڑی جلی جلی کو تو صویح گانے پر پونس کا اور ٹکیت جلی کی بغل میں جا کے بیٹھے کتے گورانے کے جلوت نہیں ہے میرے ساندھلن کو دیش بیٹھے آنچوں گا بنا دوں گا اور آپ دیکھ رہے اسی کڑی میں جلی 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 پورے دیش کے اندر کسان سماکر دے ہیں اسی کڑی میں آپ آج میں پناہ رہیں میں آپ کا اور آپ کے ساتھ آئے سب اندر کسانوں کا بہت بہت دیتا ہوں گا بہت بہت آواری ہوں دنماد دیتا ہوں جنہوں نے پورے بردپر میں گاموں جا کے ان تین کالے کسی کاننوں کے برد جلی سیڑھ رکھی ہے اور اس کا کہت بردپر کے کسی بھی گام آپ کے ندر کتنا ہم نے ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہم نے کسان اندر کسان سماکروں میں ان تین کالے کاننوں پرام نہیں رکھے ہیں تمہیں سوال جی کا ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت دنماد دیتا ہوں آپ نے اس سفر جو آج آئے رہا تھا کسان پنجاک کا میں اس کے لیے آپ کا اپنی پورٹیوں سے بہت آبار ہوں گا چار لوگ ہیں چار بہت آتی دو گیس بیچ رہے ہیں دو خرید رہے ہیں اٹھانی امانی موڈی اور مسا ان چار کے آتن پورا کھیل چل رہا ہے کسان ہوتا ہے جو پولیوسن ہے پرالی والا پنجاک کسان ہوتا ہے بھر موڈی جی کو دکھائی دیتا ہے اور دلی کی جو ہماری یمنا کا کردو سنے جا آپ نے دیکھا ہوا جو سچائے کی کہندال چلتی ہیں تو چھے چھے پوٹوں چھے پاڑ جا ہوں گے آپ میں ہیں یہ پولیوسن کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو میرا آپ سے یہی نویدن ہے آپ یہاں جو یہ مہتن چاہے بیس لائے گی ہمارے نیتا جو بیس لائیں گے یہ میں آپ سے سکنا چاہتا ہوں کہ یہ کسان بھائی آپ کو اسی رہا پر چلیں گے دنوار آبار بہت بہت دنوار دنوار سنطور بھوطار جی اب میں بھڑکور کی پرتم ناغرک بھائی ہمارے ابجید جی کو آمند کرتا ہوں کہ وہ دبت کریں سوابوں کے ساتھ پنچا جو سمبت کریں سبی بات بھنے سنگی پرم آتنی ہیں آج کی اس کے سامنے آپ پنچاہے میں پدھارے مکیتتی سری جائن چوڑری جی ہمارے چھیتر کے لوگ پریے نیتا برہائک اور راجل نمکری سری سواس بیگ صاحب راشتیہ لوگ دل کے پدے سدیق شریف کے کشارن صاحب ندبی کے لوگ پریے برہائک شریف آوانا جی اور یہاں تمام گھرمانی ویتنی جو منچ پر بیٹھے ہیں اور میرے سامنے پتا تن بجور نوجبان ساتھی اور یہاں جو بھائی طرف میری ماتا ہے بہنے بیٹھی ہیں آپ سبی کو میرا سادر پڑھا بیدھائیت سری گھر سامنے گھر 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 میں جا کے پنچائت پہ جا کے آپ سمیل کو پہلے سمجھایا ہے چونکہ یہاں آپ آئے ہیں تو یہ سبھابک ہے کہ اس پنچائت میں سمتھت کرنے کے ہی آئے ہیں اب کچھ ستکہ رہ گئی ہوگی تو آج ان تین کانونوں کے بارے میں یہاں پر ہمارے جو ریتہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان چودری جی اور سبھاب گھر صاحب وہ بھی آپ کو مستار سے بتائیں گے پرتبت نہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانون لے کے آئے ہیں وہ کسانوں کے سدھا کے لیے ہیں کسی سدھا کے لیے ہیں اس پارٹی کے سدھا کا مطلب ہے جو پبلک پرپرٹی ہے جو سرکاری سمپتی ہے اس کو بھیج دیا جائے اپنے پرجی پتی مطلب کے لیے بھئے آپ کو دھیان ہوگا جب کل گھاری باج پہ کی سرکار تھی تو اس میں سرکاری سمپتی کو بھیجنے کا ایک منتری بھی تھا سرکار میں وہ منتری تو نہیں ہے کیونکہ وہ بام تو خود بہتی جی ہی کر رہے ہیں ہمیں آپ کو ایک بات یا دلہ میں اچھا ہوں گے لوگ سوا کے چنام میں سیتھا باتی کے ایریا میں وہاں پر مردنوں کی جی آئے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی اسی طریقے سے سوگند مجھے اس مکتی کی میں کیس نہیں بکنے دوں گا جب یہ بات کہی تو ان کے جو بزراتی مکر ہیں وہ بیٹھے ہوئے تو وہ بولے موٹا بھائی تمہیں سوپا کرچ ہے موٹا بھائی کا مطلب ہوتا ہے بڑے بھائی بہنے بیٹھ جائے جرا بہنے جو جا رہے ہیں بیٹھ جائے بہنے جو جا رہے ہیں بیٹھ جائے اس مکتی کی اس بیٹھ کو بیچ ڈالوں گا اور میں اس کو خریدوا دیا یہ جو بی جی پی کی سرکار ہے اپنے درموندی جی ہیں وہ سرکاری سمپتیوں کو بیچ رہی ہیں اور اس کو خرید رہے دیلئے بھی اپنے مطلب کو بینک سے لوگ دلوا رہی ہیں جب چھپانا تو ہوتا نہیں وہ چھپاتے نہیں تو پھر ان کو وہ مات کے دیتے ہیں یہ سب کام آپ نے دیتا کچھلے جو آپ نے بھی دیتا اور آپ ابھی بھی دیتے ہیں میں اند میں اتنا بات دینا چاہوں گا جب نوپ تنگی ہوئی تھی ہمارے ایک سو پچاس مرد لائن میں لگنے مارا گئے تھے تب آپ نے کچھ نہیں بولا جب اس دیش کو دھرم کے نام پر بھانٹا گیا اور یہاں پر ناکر کا کانون لیا گیا تب آپ کچھ نہیں بولے اب وہ تین کانون لے کے آئے ہیں جو آپ کو بھرواد دے لیے اگر آپ نے ہی بولے تو پھر آپ بولنے لائک نہیں رہنے جیس میران بہت ہوئی تین دوارد جی ہم میں ہمارے راستی لوگ دل کے پردیش ادیاکس شریمان ککے ساران صاحب جو انرود کروں گا کہ وہ سوا کو سمودھ دے رکھ کے ساران صاحب برنز کی استقاب بھوی پر آپ کے پیخلا گاؤں میں آنے کا آدھ ہمیں شوبہ کے بلا ہمارے سب کے مہردشک پرنیتا جہن ڈی چودری صاحب ہمارے بڑے بھائی آپ کے گھاؤں کے لادلے جنہوں نے رازستان پردیش میں نام کیا ہے راکٹر سباز جی گند صاحب ہمارے لوگ پر یہ نگر کے بدایت بھائی یوگند الہوانہ جی فردپور کے پرطم ناغرک میر بھائی عدید جی اور ہمارے راستیے لوگ بلکے سب ہی اگرانی ساتھیگر ہمارے دینے کے دیکھ سنتوز فولدار جی صاحب اور سمانی تمن آپ سب یہاں اس دلی میں جو کسانوں کا ایٹیاسی کاندلوں ہو رہا ہے اس کے سمرتن میں یہاں اپر سٹھت ہوئے آپ کا اس کو سمرتن ہے یا نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے سمرتن کی بہت جہن جی جن جاگران کرنے کے لیے کسان کو جگانے کے لیے چلو گاؤں کی اور اب یہاں کے تحت آپ لوگوں کے بیچ میں یہ اپر سٹھت ہوئے آج یہ دیس آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دیس بکرا ہے جنہوں نے کہا دیس نہیں بکنے دوں گا انہوں نے سب سے پہلے سرکار کی تیل کی کمپنیاں بیچنی شروع کری اس کے بعد انہوں نے جھڑی لگا دی دیس کو بیچنے کی ریل بی ایس این ایل میں نام لوں گا تو لمبے ہوں گے دو سو سے بھی زیادہ سرکاری کمپنیوں کو بیچنے کی یوزنہ ہے اور اب اس دیس کا ایک ماتر کسان ہے جس نے ایک سال یہ کورونا کال تھا جس میں دیس کی رکشہ کی دیس کو بچایا اس کسان کو بیچنے کی نہیں رکھ دیئے تین کالے کرشی قانون لاکر کے اس کا ذکرہ بھی جہن جی آپ لوگوں کے سامنے کریں گے اور آشری کی بات ہے یہ جو گودھی میڈیا جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بکر کے اور اس کسان آندول ان کو غلط بتا رہے ہیں ان کو کبھی خالستہ نیگوشید کر رہے ہیں کبھی پاکستان نیگوشید کر رہے ہیں صرف کسان ہی دیس پکتے ہیں جس کو آنداتا کہتے ہیں پردان منتری ہمارے کہتے ہیں آنداتا کا مطلب ہوتا ہے جو سب کا پیٹ بڑے یا تو دھرتی پہ جیتے جی کسان کو آنداتا کہا جاتا ہے یا پھر جیتے جی جو کسان اس کو آنداتا کہا جاتا ہے یا پھر جو ہے ایشور کو پرمیتہ پرمیشور کو اللہ کو اس کو آنداتا کہا جاتا ہے اور اس آنداتا کو بیچنے کے اس آنداتا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ بھکمانگا ہے اور یہ آنداتا جو ہے یہ کہ آندولن جیوی ہے یہ پرجیوی ہے آنداتا پرجیوی نہیں ہو سکتا سارے جیووں کا کام کرتا ہے اور اس کو توہین کی گئی ہے انداتا کی ہمیں برداست نہیں کسی بھی صورت کے اندر ہم راجستان کے اندر یہ پہلی میٹنگ ہے بھرت پور کی راجستان میں ہم اس کا لگ جلال نے کہا یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ اٹھائیس تاریخ کو سردار شہر اور ایک مارچ کو راجگرد تیسل کے ترونو کے راجگرد تیسل کے رتنپورہ گام میں ہم اس سلق کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے بعد لگاتار راجستان کے لگالنگ جلوں میں اس عبیان کو ہم نے پرارم کر دیا ہے میں زیادہ سمیں نہیں لوں گا کیونکہ ہم سب جہن جی کا ماردرشن لینا چاہتے ہیں آج ہمارے ایک ساتھی بھیجندر جی فوزدار ہمارے بیچ میں اپسٹیت ہیں جو راستان ہائی کورٹ کے نو سو پہیاسی ووٹوں سے جیت کر کے اس کے کارے کاری سدشن بنے وہ ساتھیوں صحیح آج ہمارے ساتھ راستیے لوگ دل کو جوئن کرنا چاہتے ہیں جوئن کر رہے ہیں اس لئے میں ان کا سواغت کرتا ہوں جہن جی سے نگتن کرتا ہوں کہ مالیار پند کر کے ان کو راستیے لوگ دل کو جوئن کر رہے ہیں دھنیوار اب میں انروت کرتا ہوں ہمارے ندبہی کے بدائیک لوگ پریہ سری جوگندر عوانہ جی سے کرپیا آیا ہے اپنا عدودند ہے جلہ سنتوں جی جلدی کروا دو پڑھا پڑھا ایک سیکنڈ میں پریز بیٹھ جائیں مہین پرتاب جی جگویر جی بیٹھ جاؤ آپ لوگ اب جوگندر عوانہ جی جوردار تالیا پیپلا گاؤں میں آیو جید اس کسان مہا پنچائت میں مکہ عثیتی کے روپ میں پدارے ہمارے کسان نیتا سری جیند چودری جی اس کسان پنچائت کے سنیوجک ہمارے مانین مانتری سری سباز گھرک صاحب یہاں منچ پر بیٹھے ہوئے ہمارے سمانیت میر صاحب راشتیہ لوگ دل ایوام کانگریس کے سبھی سمشت پدادی کاریگن اور سمانیت منچ سامنے بیٹھے ہوئے میرے سبھی سمانیت بجرگوں ہماری ماتائیں بہنیں اور پیارے بچوں نوجوان ساتھیوں پیپلا کی دھرتی پر آج ہمارے یوہ نیتا سری جیند چودری جی کا میں آگمن پر بہت بہت ہردے سے سواگت کرتا ہوں آج کسانوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ میں بھائی جیند چودری جی یہاں بتا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اتر پردیش کی بیٹی پر ہاتھ رس پہ اتیا چار ہو رہے تھے تو سب سے پہلے وہاں جا کے آواز اٹھانے والے جیند چودری جی تھے جس وقت آجنیہ ٹکیٹ صاحب میں بھارت کی کینڈر کی سرکار جس سمیں وہاں سے اس آندولن کو خدرنا چاہتی تھی تو اس آندولن کو مجبوط دینے کے لیے مجبوطی دینے کے لیے سری جیند چودری جی وہاں موجود تھے ٹکیٹ صاحب کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سب لوگ بھائی جیند چودری جی کو سننا چاہتے ہیں میں کیوال ایک منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کینڈر میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی جو سرکار کسانوں کے ویروت میں جس طرح کے کالے کانون کو لے کے آئیے یہ تین تین کالے کانون جس طرح سے پاس کی ہیں سنسد میں ویپکس کی بھومی کا نبانے والی کانگریس لوگتل اور ساری پارٹیوں کے دیش کی رازدانی دلی میں جس طرح سے مجبوطی کے ساتھ میں ڈٹکے اس کالے کانونوں کو واپس لینے کے لیے بیٹھا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کینڈر کی سرکار کو کہ یا تو اس کالے کانون کو واپس لے لیں آج ایک ایسی چنگاری اس بھرت پر کی دھرتی پر آدمی منتری شریف سباس گرگ صاحب کے پیپلا گاؤں سے یہ چنگاری پورے پردیش کے ساتھ پورے دیش میں جیند چودری جی کے نیترات میں کام کر دے میں جیادہ سمانہ لیتے ہوئے انہیں ایک بار اور جیند چودری جی کا سواگت کرتا ہوں دھنیباد کرتا ہوں رام رام بہت بہت دھنیباد ہم میں مارے لادلے پدھائک ارجابان منتری جاگروک اور سمیدن جن پردنے دی ڈاکٹر سبازگار لوگ پرے پیدھائک ارجابان راجمنتری جاگروک جن پردی سواگت ہے لوگ گرناش مہارا شاہکی جند آواز جند آواز جند آواز جند آواز جند آواز راست چیئے لوگ دل بھارت پور بلوگ کانگریز کمیٹی سیور اور سیر کانگریز کمیٹی بھارت پور کے سینک تتہ دان میں آئے جیت اس کسان پنچائد کے ہمارے پرموخ عطتی مکھ وقت راستی کشان نیتہ یواؤں کی دھڑکان ماتا بینوں کے پیارا کمیر چودری جن جی اس حفظہ پر پستیت منچہ سین ہمارے ندوئی کے بیدھائی سری جوگین جی عوانہ جی ہمارے نگر نگم بھارت پور کے میر سری عفزید کمار جات جی ہمارے پردیش لوگ دل کے عدی سری کے ساران جی اور ہمارے جلال لوگ دل کے عدی سنت سپوسدار جی سنجی شکلہ جی سوگربال جی یوگ کانگریس نی سوائی کے پردیش لوگ دل کے ہمارے ہوا مہند پرطاب جی بنچ پر سمان سب سداش ساری ٹیم اور ملرپور ہتینی رتوان جاٹولی جگینہ دورمی مورولی بچامدی گامری پھلوارا اکرن گسیاری رون اکرن بینیرا کیمرہ اوندرہ سناری ملہ رامپور برسو چکسانہ طویہ بلوٹی پیپلا کمیر ندبئی نگر بیانہ سے آئے ہوئے سمجھ سرداری اور سب سے زیادہ ہماری یہ ماتہ بیٹیا میڈیا بھائی اور بہنوں براتپور نگر نگم کے سبی پارشاد گھر سبی سرپن سہیوان پور سرپن سہیوان پور پردان نیال جی پور پردان بجی پال جی مان سنگ جی یوسر سنگ جی کسان سنگ جی بہت سارے نام ہیں اور ہمارے پھلوارے کے سب گاؤں دل اس لیے ہے آج یہی وہی میدان ہے دھیان ہے میدان دھیان ہے دھیان ہے ہاتھ کھل کے بتاؤ کتنے لوگوں کو یہ میدان دھیان ہے آپ ہی لوگوں نے آشیر بات دیا تھا یہ سامنے جو کھڑا ہے آپ کو کس کا بدائق بننے تھا اس میدان سے وہ شروعات کی تھی پندرہ سال سے کانگریس نہیں تھی وہاں بردپور میں پچیس سال سے میئر نہیں تھا بردپور میں اور اس کو آواز کرایا کن لوگوں نے اس بردپور کی سرداری نے میں بردپور کی سرداری کا آردی کا آواز بک کرنا چاہتا ہوں اور دھنیوات دینا چاہتا ہوں آج وہ دن پھر آگیا ہے آپ کو معلوم ہے سارے دیش کے کسان پچھلے ساتھ انہوں سے آندولن رتھ ہیں دوستوں سے ادھ ہمارے کسان موت کے موں میں جا چکے ہیں سارے ہمارے نیتا چودری عجیس سنگھی چودری جین جی ہمارے کانگریس کے اور پکشی دل سب مانگ کر رہے ہیں ایسی نکمی اور نکارہ کندر کی سرکار پر کیا نہیں ہو رہا یو تک نہیں رہنگ رہی لاشا کی راج نیتی کرنا چاہ رہے ہیں اور میں پوچھ رہا چاہتا ہوں بھائیو آپ سب کسان ہیں جن کالے کارون کی بات کر رہے ہیں چودری جن جی نے جو آواز اٹھائی پورے ویسٹرن یو پی اور آپ کو دیان ابھی سنتوز بھائی بتا رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آگیا تھا جو راکیس ٹھکی جی منچ پر رو پڑھے تھے آپ کے نیتا کے کیا ہوا آنکھوں میں آسو آگئے تھے اور آنکھوں کے آسو کو دیکھ کر ہمارے آندولن کو ختم کر دیا جائے گا اس آندولن میں ایسا جوش بڑا ہمارے چودری آجی سنگ جین 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 کہ پنے آندولن ہٹ کھڑا ہوا اور کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جب تک ایک کی باچہ پہ سرکار ان قانون کو واپس نہیں لے گی تب تک آندولن کیا نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا بھائیو جند آباد جند آباد میں دو تین چیز کہنا چاہتا ہوں پورے پردیش میں اس کے خلاف آندولن ہو رہے ہیں کل راول جی اشو گیلو جی سچن پائلیٹ جی اور گوبن ڈوٹرا ساجی سب لوگ راجستان میں گوم رہے تھے آج شروعات کی ہمارے جین چود رجل نے بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ میری تھوڑی سی کمی تھی کہ میں نشت روح سے شروعات کروائیں گے آج یہاں شروعات ہو رہی ہے اور جین صاحب میں آپ کو مسواز دلاتا ہوں یہ لوگ آگر کی درتی ہے مہارہ سورج ملکی بھومی ہے اور آپ نے چنگاری راجستان میں یہاں سے شروع کی ہے یہ نشت روح سے یہ چنگاری دیکھنا کیا بنتی ہے اور دو جار تیریس اور چھو بیس میں اس کین سرکار کو جواب دے گی یہ میں آپ کو بسطور دلانا چاہتا ہوں میں تین باتیں کہنا چاہ رہوں بس زیادہ نہیں لوں گا ٹائم باتیں تو بہت ہیں میں بھرات پر بدان سوا چھتر کے وقاس کی چرچان نہیں کرنا چاہتا آپ کے روزہ نہ آتا ہوں میں تو کہتا ہوں اس میں کالا کیا ہے کالا کیا ہے ان قانون میں ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں بار دوسرا جب سارے مال کو یہ خرید لیں گے دھنہ سیٹ اور اپنے سٹوک میں بھر لیں گے اور جب پرائس پرائس پچاس پرسنٹ اور سو پرسنٹ ہوتا تو آپ کو مال میں سرکار کیا کرتی ہے مانگلو جیسے پھلوں کا تلین کا دھلین کا سرکار نے پرادان کر رکھا ہے ایسنسیل کمیونٹی ایکٹ میں وہ سٹوک سیمہ لگا دیتی ہے لیکن کسانوں کی بھصل کا مول لیا اگر پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ مارکٹ بڑھ جاتی ہے تو سٹوک کی سیمہ نہیں کریں گے وہ دھنہ سیٹ کا معاملہ ہے وہ دیش کے ایسے کچھ لوگوں کا معاملہ ہے اس پر سٹوک کی سیمہ لگو نہیں ہوگی دوسرا جب پرائیس بڑھ جائے گا اور مال لیجے آپ کانٹیکٹ ہوا دو جار روپے کنٹل پہ گئوں کا اور مارکٹ پرائیس ہو گیا تین جار تو یہ ایک جار روپے جو مارکٹ پرائیس بڑھا ہے گھر میں رکھ لیتے مال کو بھائی آپ بڑھ بڑھیں گے لیکن اس بگ کیا ہوگا وہ تو آپ سے دو ہیں تو سب سے زیادہ بجٹ جو گھر بڑھائے جائے گا آپ تو جانو آدمی کری خراب ہے جائے تو یہ مات میں نے ہماری مزدوری کر کے کھیت پہ کام کر کے اپنے پروار کا پروشنل کرتی ہیں تو سب سے جانو مہنگائی عام وقتہ کا روپ میں آپ سب پر ہم سب پر جائیں میں اس پر چاہ نکر چاہ گا پوری سرداری کو پورے ہمارے سرپن سب 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 اور مات بہن کو سب 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 بڑی سنکھیا میں آکے آج آپ نے جان چودری کو آشیرباد دیا ہے مجھ کو بھی آشیرباد دیا ہے اس کے لیے میں اپنی اور یہ میرا گاؤں پیپلا یہیں جنم لیا میں نے اور یہیں جو پہلی شروعات جب میں امیل اکچناب لڑا اور آج دوسری شروعات ہو رہی ہے اور پوری سرداری دائیں ہاتھ میں سارے بیٹے ہوئے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں سارے ہوا ساتھی ہمارے بزرگ ساتھی آج اس بات کا گوا بنے گا اس بات کیا دسکت کرے گا کہ آنے والی لڑائی ہم سب جیتیں گے ملکر جیتیں گے کسان جیتے گا یو بات آج جیتے ہم بہت زیادہ شکریہ رام رام صاحب یہ آش بار یہ سن مجھ بنائے رکھ باقی سن میں دیکھ روں گا رام رام صاحب بہت 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 دنیواد ہمارے اورجا وان منتری ڈاکٹر سباز گر صاحب کسان آن دونوں کو دھار دینے کے لئے آپ کا آب 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 وہ گھڑی آگئی جن کا انتظار تھا بھرت پور کی سرداری پیپلا کی سرداری مات بہن وں قددی جن چودری جی کسانوں کے مسیح 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 ہے مات بھلو آب 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 ہمارے سمجھ میں کہہ دوں آپ بعد جن چند آب جند آب جند آب 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 جند آب جند آب جند آب جند آب جند آب دولہ اتارو ہے بار اپنیوں کے جرود نہیں ہے سمجھ سرداری کو میری رام 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 سا من چاسین اور اس آئے اوجن میں محنت کرنے والے راشتر لوک دل کے سبھی کار کرتا وں کو پداد دیکاریوں کو اور ہمارے سیوگی پارٹی کانگریس بھرت پر اکائی اور پردیس کے سبھی ویرش نیتاوں کا پداد دیکاریوں کا مندمن کرتا ہوں ہمیں تاریخ منایا تیراسی سال کیوں 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 مربو چکی آپ یہ بات جانتے ہو کہ اتنے لمبے سفر میں چودی چلن سنگ جی تو کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے چودی عجی سنگ نے بھی جب جب کسانوں پہ کوئی سنکٹ آیا وہ کسانوں کا پکس انہوں نے رکھا کبھی کوئی انرگل یا جھوٹ یا غلط بار سماج کے آگے نہیں رکھی نہ اس بات کو بڑھانے کی کوشش بھلے اس کا راج نتک نقصان بھی انہوں نے سہنا پڑا وہ لیا انہوں نے اگ مجھ پہ کوئی پد نہیں ہے میرے پاس بھی آپ کو کچھ دینے کو نہیں ہے بہت لوگ وہاں بھائی چارہ ہے یہاں آئے انہوں نے مجھے بہت قریب سے دیکھا آج ہی بات دیا جتایا اور پھر ہرایا لیکن کوئی بات نہیں اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے کیونکہ یہ جو پد ہوتے ہیں پد کوئی ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتے یہ جنتہ کا حسی بہت ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو آدمی پد پہ بیٹھ کے سوچے گا کہ مجھے میں اپنے لئے کیا کروں کیا لوں کیا حسل کروں وہ اس سوارت میں اگر وقتی کام کرے گا تو پد تو رہنا ہی نہیں ہے اس کی تو عجت بھی سماج میں نہیں رہتی لیکن ہم سب کا دائت وہ ہے ایک عام ناغرک کا دائت وہ ہے جو کلم کا استعمال کر کے سرکار سے سوال پوچھتے ہے ناغرک پترکار ان کا دائت وہ بنتا ہے جو ٹریننگ لے سرکار نوکری بھی نبھا رہے ہیں وہ بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے آج کسان کے لیے شاید آزاد بھارت میں سب سے بڑی چنوٹی کھڑی ہوئی ہے اور ہماری بنائی بھی ہے چونکہ ہماری سرکار اس کو تھوپ رہی ہے جیون مرن کا پرسن ہے آج ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ اگر آج ہم لوگ اکھٹا ہو کے ایک تا کا پرچے دھیرہ کا پرچے نہیں دیں گے تو آنے والی سرکار یہ سوچیں گی کہ یہ کسان قوم یہ بکھری بھی قوم ہے یہ اپنا بچا نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جو کرنا کرو پسلے سات سال میں جب سے کہن مسرکار آئی جرم سہیں ہیں بہت جرم سہیں دیش کی رہ دھانی پہ کبھی ایسا درس نہیں دیکھا ہوگا کہ کیل گڑتے ہو کہ کسان نہ گھج جائے اور یہ لوہ گڑواسی ہو آپ نے تو جب چاہا تھا آپ ایک نظر وہاں نگاہ کرتے تھے دلی میں کیا نتیجہ ہوتا تھا وہاں کا کواڑ آپ اٹھا کے لے آئے تھے آپ کو کون روک سکتا ہے کل جہنتی تھی ویر شروع منی مہار سورج مل جی کی کون بھول سکتا ان بات کو میں جانتا ہوں کل آپ کی چھاتی کم سے کم دو انچ چوڑی تھی پورے برز میں کل میں پنچ کر رہا تھا وہاں میں نے ان کا نمن کیا میں دیکھ رہا تھا ترنت آدمی ایسا بھول گیا کہاں ہم بھی سورج مل ہیں ہم میں بھی وہی طاقت ہے جب چاہیں گے دلی کی طرف کون کریں گے ہماری بات مانی جائے گے یہ وہاں کل اکولہ کی پنچ میں بھاونہ میں نے دیکھی اور یہ تو آپ تو ونسج ہوئی تو خون کا سوال ہے بس فیصلہ آپ کو لینا ہے پنچ جس لئے بولا جاتی ہے کہ فیصلہ آج یہ دن دو سال پہلے ایک حملے میں ہمارے بھائی سہید ہوئے تھے آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دیش بھر میں آدمی یاد کرتا ہے ان کے قربانی کو بہت بڑی قربانی ہے سار لیکن وہ کسان ہے میں کتنی بار ایسے آئیوزن میں جاتا ہوں گھر والیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے آسو نہیں ٹپکتے پھر بھی انہیں کوئی ملال نہیں ہے اس بات یہ کہتے ہیں کہ دیش کی مارٹی پہ ہمارا بچہ لال شہید ہو گیا وہ اس لئے بنا گیا گر مانتے ہیں اس بات جانے دو کوئی ٹوکومت بہت ذمہ داریا ہیں اور اب وہ ستی نہیں ہے اب تو دیش بھر میں کیا ہو رہا ہے گھٹناو کی جانکاری منٹوں میں رکھتا ہے آج اس دیش میں سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ ایک دیش کا کسان تو گوار ہے سنگٹ اتن نہیں ہے فائدہ اٹھالو آبدہ میں افسر آبدہ کا مطلب ہوتا جب بہت بڑی چنوتی ہو ترہی ترہی مچ رہی ہو موتیں ہو رہی ہیں سنگٹ ہے سنگٹ کی گھڑی میں کام نکال لو بھئی سنگٹ میں بھی منافع کی بات کرنے والا آدمی کتنا بڑا درب آگ آج پدھان منتری وہ ہیں میں ان کی دو بات جو سنسد میں انہوں نے کہی میں آپ کو یاد دنا یہ بات آپ کو بھول نہیں ہے جو مت بھید ہو جائے آپ میں جب چناؤ آئے جب موقع ہے ان بات کو یاد رکھنا کہ اس تاریخ میں مہدی جی نے کیا کہا پہلی بات تو انہوں نے یہ آندولن پویتر ہے لیکن اس میں کچھ آتنک وادیوں کے بچا کے لیے جو بات ہو رہی ہے اب یہ پویتر نہیں رہا ایک بات کہہ رہے پویتر ہے پھر کہہ رہے اب پویتر نہیں رہا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کسان کی مانگ کیا ہے آپ تو دھیان بھٹکا رہے ہو پھر آپ کہہ رہے آندولن جی میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش میں سانت پون پرت کات مک ویرود کی سیلی کی بھاسا کی پرمپرا کس نے ستھاپیت کی تھی مہاتما گاندی جن نے کری تھی اس سوطنت تا آندولن میں جو لوگ شامل تھے آندولن جی بھی چودری چرن سنگ بھی آندولن جی بھی تھے قویٹ انڈیا ڈانڈی مارچ گاؤں گاؤں کے لوگ جنہوں نے الگ لے کے آزادی کے لڑائی میں ہمیں خود پڑھ نا آندولن آندولن کا مطلب ویرو ویرو بھاس تو ہر سوسائیٹی میں ہر سماج میں ہوتا گھر میں ہوتا ہر یہ مانوی امولی ہے بینا ویرو کے سماج کوئی چین کری نہیں سکتا اور یہ ہمارا سمیدھان اکدھکار ہے جو امبیڑکر صاحب کے رچے سمیدھان میں ناغرک کو دیا گیا اگر ویرو بھاس نہیں ہوتا ویرو نہیں کر پاتے لوگ تو لوگ نئے دھرم کو نہیں اپنا پاتے آج کوئی پترکار آلوس نہ کرتا تو اس کے پیچھے پوری سرکار لگا دی جاتی کم لوگ بچ رہے ہیں جو لکھتے ہیں آپ کی بار پھر بھی لیکن ہے کچھ پترکار یہ مطلب آپ بھی آندولان جی ہو مہتما گاندی بھی آندولان جی بھی تھے میڑکر جی آندولان جی بھی تھے چود چلنج سنگ آندولان جی بھی تھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہم سب آندولان جی بھی ہیں جو آج سڑک پر بیٹھا آندولان جی بھی ہے آندولان ہو گا صدھار ہو گا اور ہمارا حق ہے آپ کہتے ہو قانون ہمارے لئے بنائے گئے ہم ایس سوکار نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آرہی بات ہم ویروض کر رہے تب بھی آپ کہہ رہے نہیں تمہیں نہیں معلوم تمہارا ہی بھلا ہوگا یہ کون سی زبردستی سا یہ کوئی صدھار نہیں ہے اسے صدھار نہیں کہا جا سکتا پھر کہتے پر جی بھی جو بھی میں جو جو خون چوز نے والا جی خود اپنے پاؤں پہ جو نہ کھڑا ہوتا ہو کسان خود آتما نربر ہے دیش کسان پہ نربر ہے غلط فہمی مت پالی موڈی جی کسان نہیں پیچھے ہٹتا اور کسان پیچھے ہٹتا ہوتا تو دیش آج کوئی شروف نہیں ہوتا دیش آزاد دوسرے راستے لوگوں کو بھٹکا دیتے ایک مرڈر ہوگا ہتیا ہوگی اس میں کادیہ گاری صاحب بڑا خطرہ ہے ہندو پہ بڑا خطرہ ہے نہ ہندو پہ خطرہ ہے نہ مسلمان پہ خطرہ ہے دیش کا سمیدان خطرہ میں ہے نہ اگر ادھکار خطرہ میں ہے آپ کی آزادی ہے خطرہ میں آ گئی ہے اس بات کو پہ چال ہو ویسے آپ سب ودوان ہو لیکن میں کانون کی سمبند میں بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک کرنالوجی سمجھانا چاہتا ہوں دوسری جو آپ پہلی تو یہ کہ موڈی جی نے آپ سب کو آمدولن جی وی کو جاتی کی بات نہیں ہے سب کا ہے اس کا جواب دینا دوسری بار جس سے مجھے آپ پتی کھل کے پہلی بار ایک پردھان منتری نے کہا ہے ایک گریب دیس میں جہاں آج بھی برابری نہیں ہے ایک دو پرسینٹ دیس میں ساری سمپتی کے مالک بنے بیٹھے ہیں نوکریوں کے لیے بچوں کو بہت پریاز کرنے پڑتے ہیں پھر بھی نوکری بھرتیا نہیں ہو رہی اور گریب اور امیر کے بیچ میں فاصلہ لگاتار پڑھ رہا ہے اس ماحول میں اور پچھلے کوویڈ کے لوگ ڈاؤن میں یہ چیز اور خراب ہو گئی چرم رہ گئی اس کے گئی میں آپ بتانا چاہتا ہوں پڑھ کے سنا رہا ہوں انگلیز میں پی ایم او نے کیا ٹویٹ کیا انہوں نے کہ to use improper words against private sector may have got votes for few people in the past but those times are gone the culture of abusing private sector is not acceptable any longer we cannot keep insulting our youth like مطلب چندہ رادنیتک پارٹیوں کو دے سکتی ہیں نہ رادنیتک پارٹی کو بتانے کی جرعت نہ کمپنی والوں کو بتانے کی جرعت انہوں نے کہا اس سے پار درسیتہ بڑھے گی اس سے مانداری بڑھے گی سبھے پتا ہے چناب میں اگر اوید خرچ نہ ہو اربو کرو روپے نیتا لوگ ایسے نہ لٹائیں بھشتہ چار کی جننی وہی سے ہے چون چرن سن جی کہتے تھے اوپر سے لے کے نیچے تک خراب ہو جاتا ہے لیکن شروعات اوپر سے ہونی چاہیئے یہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے دوہزار سترہ میں پہلے وہ قانون بنایا کہ بھئی چھے کے چھے آدانی جی کو دوہزار تیرہ میں دیس میں آدانی گروپ کے چھوالیس پریوز چل رہی تھیں دوہزار اٹھارہ میں سنکھی بڑھ کے بانوے تک پہنچ گئی ان کی آئے دگنی تگنی چوگنی ہو رہی ہے اور آپ کو کسانوں کو کہا تھا آئے دگنی ہوگی بتاؤ صاحب کوئی ہے یہ کھیتے کرنے والا جس کی آئے دگنی ہو رہی ہے کوئی جین چوہدری یہ زندواز کی بات نہیں تو سوال ہے چند نزی ہاتھوں کا ان کو مضبوط کیا جارہ ہے دیل لاک کروڑ کی چھوٹ دوزار اٹھارہ کے بجٹ میں ٹیکس کٹ کے کین سرکار نے کورپریٹ گھنانا کو دی مارچ دوزار بیس تک آرگی آئی سوکار آئے باسٹ ہزار کروڑ روپے اتریک بینک نے انپی اے انہوں نے معاف کر دی لون جو صرف سو ویل فول ڈیفولٹر کے تھے جو جان موج کر پیسہ نہیں لٹا رہے ابھی میں راستے میں پڑھ رہا تھا علی گڑ کا ایک کسان ہے بزلی کا بل اس سے نہیں دیا گیا اس سے جو وصولی کرنے وہاں آدھ کیا منڈی میں آپ کو مل رہ باز رہ سرکاری ریٹ ساڑھے اکیس روپے ہے کتنا بہا ملا چلو کچھ کو گیارہ سو ساڑھے اکیس سو ایک کو بھی نہ ملا تو ہے یہ کاغذ بھئی تو ہے جسے کہہ رہے تھی ہے اور رہے گی تو کاغذ پہ بستہ سدھار کرنا تھا اس میں سدھار کرتے سانتہ کمار کمیٹی ہے 2015 میں سانتہ کمار جی بھاچ پا کے نیتا ہیں ان کی کمیٹی نے خود مانا کہ 6% کسانوں کو ملتی ہے دیش برنا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی جب مکھے منتری تھے تو کیا بات تھی اور جب پردان منتری بن گئے تو کیا مجیبوری ہے دو مارس 2011 آپ گوگل کر سکتے ہو خود ٹویٹ کر رکھا ہیں منمون سنگھ جی کے ساتھ بیٹھے ہیں موڈی جی موڈی جی کے دکستہ میں کمیٹی بنائی گئی تھی آندر پردیش مہار آسٹر تمیل نائٹ کے مکہ منتری بھی اس میں سامل تھے موڈی جی اس کمیٹی کے دکستہ منمون سنگھ جی کا بڑا دل تھا کہ انہوں نے بیپکس کے نیتاؤں کے دکستہ میں کمیٹی بنائی کہ تم بتاؤ کیا صدار ہونے چاہیے اور دو ماہ 2011 کو اپنا پرتی ویدن انہوں چاہیے یہ آپ کی سنستہ ہے مول اور لاغت کے نردھارن کا جو آیوگ ہے جو صفائر کرتی ہے کہ مس پی کیا ہو سرکار کو یہ آیوگ ہے سرکاری 2018 میں اس آیوگ نے خود مانگ کری کہ مس پی کا قانون حق کسان کو ملنا چاہیے منڈی پہ کچھ اور ہوتا کاغذ پہ کچھ اور ہوتا ہے کسان ہو کسان بلکل صحیح بات آپ کی سرکاری ایجنسی کہہ رہی ہیں آیوگ کہہ رہے ہیں آپ خود کہتے تھے اب پردان منتری بن گئے بات کہہ رہے نہیں سا وہ تو سمبھو نہیں ہے کانون بنانے تے صدھار کرنا تھا مس دیتے بھاو دیتے کسان کو بھاو چاہیے صاحب دوہزار روپے نہیں چاہیے یہ ہمارے سمبھان کی بات وہ نہیں ہے منڈی پہ مل جائے بھاو مل جائے جو محنت کرتا کسان اس کا بھاو مل جائے بتاؤ صاحب یہ یہ بات کہ اور کوئی بات یہ لڑائی ہے تو دائیں بائیں پتہ نہیں کہا گولی ماریں گے گولے پھیکیں گے آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹنا جو لاکھو اربع کروڑ کا فائدہ چند لوگوں کو پہنچا سکتی ہے سرکار آسو ٹپکتے ہیں جب گولام نبی صاحب ریٹائر ہوئے پھر آ جائیں گے راج صاحب ہمیں کیا اہنکار حریانہ کے منتری کیا کہہ رہے سنا اپنے ارے اتنے تو ایسی مر جاتے گاؤں میں رہتے تو وہاں بھی مر جاتے کیا بات ہوگی ان کے لئے یہ بات کچھ نہیں ہے جس کے اندر اتنے بھاوی نہ ہو جو ایک دوسرے کا درد نہ محسوس کرتا ہو بھائی کسان کمزور ہے آپ سے آپ بہت پاکت بھرو لیکن اس کے درد کو سمجھو پہچان ہو تو میں کسان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہو کر جب موقع ملے ان کے اینکار کو ختم کرنا ہے اور مقابلہ آپ ہی کر سکتے ہو اگر کسان پیچھے ہٹ جائے گا تو کوئی سپریم کورٹ بھی کہہ رہا لوٹ لوٹ گئے لیکن کسان جو انداتا ہے جس سے بڑا دیس بھکت کوئی دیس میں ہو نہیں سکتا اگر آپ اس سے لوہ لوگے تو یہ تو لوہ گڑ نیواسی ہیں بھرت پور کے اور کسان پریوار میں وہ خون ہے وہ ججبہ ہے ایک دوسرے کے مرنے مٹھنے کا مان سم مان کی لڑائی میں ایک قدم کسان پیچھے نہیں لے گا کسان جھکے گا نہیں مہدی جی آپ زد چھوڑو ہم تو پیدا ہی زدی ہوئے ہیں یہ بات کسان کہہ رہے ہے مجھے میں جگہ جگہ جا رہا ہوں میں آپ کو بھی نمترن دینے آیا ہوں نوتہ دینے آیا ہوں اٹھارہ تاریخ مغررہ میں بھی پنچائر اور نرنتر میں بھی چلوں گا راجستان کے بھی کارکرم کچھ گوشت کیے ہماری یہ ہی کوشش آج اس پنچائر کا میں اپنے طرف سے پرستا رکھتا ہوں اگر جو ستر سال اسی سال کے بزرگ کسانوں کے ورود قانونی کروائی سرکار کرنے پہ ڈھوٹی ہے کل جا کے بیل ملی ہے دو ورود کسانوں کو ستر سال اور اسی سال کے کسانوں کو کل رات کو بیل ملی ہے ان کی ورود میں جو کیس فائل ہوئے ہیں جو دھارہ لگائی گئی سرکار واپس لے تین کالے کانون کالے 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 کانون ایک بار میں بات نہیں بنے گی تین بار میں کہہ رہا ہوں کالے کانون کین سرکار واپس لے اور کسانوں کو بھاو سلچت کرنے کے لیے ایم ایس پی کے لیے کانون بنائے اس کانون کو دھار دے پیسلا ٹھیک ہے کے نہیں جند آب جند آب جند آب نارا لکھتے ہیں تھوڑا جوسی لہ نارا دلی والوں کے کانون کے پردے تھوڑا ہلیں پھٹیں جے جوان جے کسان جے جوان جے کسان کسان ایک تا جند آب آب چودری چرم سن جند آب آب وی شرمون آب 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 آب